اسلام علیکم آئیوٹیوب فیملی تو کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو جو ہے یہ میرا ریاکشن ریویو ویڈیو ہے اس میں میں تھوڑے سخت الفاظ بھی استعمال کروں گی وہ اس لیے کیونکہ مجھے آج جیرہ پر بات کرنی ہے جیرہ کے اوپر بات کرنی ہے مجھے پھریہ کے اوپر بات کرنی ہے مجھے پھراس کے اوپر بات کرنی ہے تو سخت الفاظ ہوگے اور ہاں مجھے بات کرنی ہے انصاف بی بی پہ انصاف بی بی پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں تو اسی لیے میں نے سوچا چلو اگر بات کرنی ہے وردہ ایک ریاکشن بنا دو تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی آپ نے پھریہ سے پھریہ اب ایک بات بتائیے آپ نے آ کر جس طریقے سے اپنی بھابی کو سپورٹ کرا اور اس کی برائیوں میں اس کو بڑھاوا دیا اور اس کے بعد آپ آ کر بولتی ہیں کہ سٹارہ میری بہن ہے یا میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تو پھر آپ کو پہلے دن ہی یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ اگر وہ اپنی چاچی کے خلاف کھڑی ہوئی ہے وہ آپ کی بہن ہے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کو یہاں پر بھابی کا سٹینڈ لیتے لیتے ایسا نہ ہو کہ بھابی آپ کو موکے بل گرہ دے اور وہی ہوا ارے ایک دن بھی نہیں گزرا سیکنڈے ہی آپ کو اس نے جو ہے موکے بل گرہ دیا آپ نے جس طریقے سے آ کر اپنی بھابی کا سٹینڈ لیا اس کو بڑھاوا دیا کہ سگرٹ پینا یا مو سے دعا نکالنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے وہاں پر آپ کے بھائی نے آپ کو دھوکہ دے دیا وہ چھوڑ کے چلا گئے آپ لوگوں کو کس کے لیے آپ کی بھابی کے لیے سوک اور جیرہ کے لیے جس کے لیے آپ سپورٹ کری تھی جس بھائی کو آپ نے بڑا کیا اور جس بھائی کو آپ نے پڑھایا لکھایا اور اس کے ساتھ آپ نے ہر عید منائی وہ بھائی آپ کا چلا گیا گاؤ کیوں چلا گیا گاؤ کس کے کہنے پہ گیا آپ نے یہی بولا نا ویڈیو میں وہ خود نہیں گیا مطلب اس کو بلوایا گیا ہے بلکت پھریا میں بتاتی ہوں اس کو جو ہے فون کر کے بلایا گیا ہے وہ اسی لیے کیونکہ آپ کی ماں نے اس کو اس کی گھٹیا لائفز میں جانے سے منع کرا تو آپ کی ماں سے بدلہ لینے کے لیے اس نے جو ہے آپ کے بھائی کو آپ لوگوں سے چھین کر عید پر وہاں بلا لیا اور اس چیز میں اس کو سپورٹ کرنے والے اس کے پیرنٹس ہیں اگر وہ ان لائفز میں جا رہی تھی آپ کو روکنا چاہیے تھا کہ آپ غلط کر رہی ہو آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ نے آ کر ہم سپورٹروں پر دابا بول دیا اور آج دیکھا اسی نے آپ کے موہ پہ تھپڑ مار دیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ بتانا پسند کریں گی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی بھابی نے آپ کو موہ توڑ جواب دیے دیا آپ کی ماں کا بدلہ اس نے آپ لوگوں سے لیا کہ آپ کے بھائی کو بلا لیا عید پر جبکہ اس کا عید کرنا بنتا نہیں تھا وہاں پر وہ آپ کے ساتھ عید کرتا اپنے بابا کے ساتھ عید کرتا پر یہ اتنی خطرناک لڑکی ہے اس سے نا پھریان اس سے نا تمہیں بچنا چاہیے اس سے تمہیں بچنا چاہیے یہ تمہیں ڈنک مار دیا ہے اس نے آپ کے بچپن کے بھائی کو جس بھائی کو آپ نے اتنا پڑھایا لکھایا جس کو بڑھا کیا جس کیلئے آپ نے سٹین لے کے آپ نے آ کر دلبر کو سنائی اور اس کے بعد آپ نے ستارہ کے بھی اگینس میں یہ بات بولی کہ اگر اس کے رییکشن والے سپورٹر آ کے یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو پیچھے سے گائیڈ کیا جاتا ہے لائک دلبر کے اوپر آپ نے یہ بات کری تھی اگر آپ کو یاد ہو اب آپ کا کیا کہنا ہے آپ نے جس طریقے سے اپنے بھابی کا سٹین لے کے ادھر دلبر سے آپ نے جو ہے اپنی جنگ چھیڑ دی ہے خیر اس نے تو ابھی ایک ویڈیو بنائی ہے اس نے تو کہا میرا یہ لاسٹ رییکشن ہے ہوپس ہو کہ وہ لاسٹ رییکشن ہو کیونکہ یہاں پہ کچھ لاسٹ ہوتا ہی نہیں ہے کوئی ہمارا ایسا فیسٹیول نہیں ہے رمضان سے لے کر اب تک بھئی فالتو کی کونٹروورسیاں ہی چلتی آ رہی ہیں مجھے ایک بات یہاں پہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ننن دھٹکر آئی اپنی بھابی کا سٹین لینے اس کو لوگوں سے بچانے کے لیے اور اسی نے اس کو ڈنک مار دیا کہ بھئی میری ساس تھی مجھے جو ہے اس گھٹیا عورت کی لائف میں جانے سے منع کر دیا کہ آپ وہاں نہیں جاؤگی تو اس کے اندر اتنی خندس ہے تو بی بی آنکھیں کھولو یہ کسی کی شگی نہیں ہے جو اپنے چاچا چاچی کو اس طریقے سے بدنام کر رہا ہے اور آپ اس کا سٹین لے دی تھی اپنی ہی گھر کے لوگوں کو آپ نے آ کر ادھر گندہ کر رہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے برا لگ رہا ہے آپ دونوں کو آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کا بھائی چلا گیا آپ نے بڑا بولا مجھے بڑا بورا لگا آپ کے لئے کہ آپ نے ایت اکیلے گزاری اپنے گھر میں اور اس کے بعد اس عورت کی وجہ سے آپ کی اور نینہ کی بھی لڑائی ہوئی آپ نے نینہ کو بھی ٹارگیٹ کر رہا اپنی ویڈیو میں جہاں پر آپ نے شیشے کی بات کری تھی وہاں پر آپ نے نینہ کو ٹارگیٹ کیا تھا لیکن وہاں پہ جب ہے شاروخ نے آکے ایک اور ویڈیو بنائے اس میں بولا کہ نہیں شیشے والی بات نینہ کے لئے نہیں تھی جبکہ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ اس لڑکی نے جو تھا انڈیریکلی اس نے نینہ کو ٹارگیٹ کر رہا تھا کیونکہ نینہ نے جو کمیونٹی لگائی تھی ہر جگہ کی چیزیں آپ لوگ کنیکشن دیکھو یہاں پر جو تھی ان دونوں کی بھی لڑائی ہوئی تھی اور نینہ کو اس نے ٹارگیٹ کر رہا تھا وہ بات الگ ہے کہ آپ لوگوں کی ابھی سلا ہو گئی ہے کیونکہ میں نے نینہ کے ولاغ میں دیکھا یہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کے بھی ولاغ میں دیکھا کہ آپ دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی اچھی بات ہے آپ دونوں سلا کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے سلا کیوں کر رہا میں صرف ریاکشن ریویو کی حد تک بات کر رہی ہوں اس سے زیادہ ایکسٹرم میں یہاں پر کسی کے اوپر بھوتان بازی نہیں کروں گی لیکن وہ بولتے ہیں نا جتنی کمبل ہو اتنے ہی پاؤں جو ہے پھیلانے چاہیے تو پھریہ بی بی آپ کا کمبل بہت چھوٹا تھا اپنے ٹانگیں زیادہ پھیلانے دی آپ نے زیادہ جو ہے سٹینڈ لے لیا میں بتاؤں کیوں آپ کو لگا اگر آپ اپنی بھابی کا سٹینڈ ل ہوگے تو وہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی اچھا کرے گی لیکن نہیں وہ ایک کم دل کی چھوٹے دل کی مالک اور بہت ہی گندی لڑکی ہے اس نے جو ہے وائٹی پر بیٹھ کے اپنی فیملی کی تین لڑکیوں کو اپنے ساتھ لپیٹے میں لے کے اس کو بدنام کرا جب اس نے تمنا کی بات کری تو کسی بھی ریاکشن والے جو ہم سپورٹر ہیں ہم میں سے کسی نے بھی تمنا کا نام نہیں لیا کہ اس نے اس کو ٹارگیٹ کرا ہے یا اس کو بولا ہے لیکن اس سائٹ کے اپوزٹ سائٹ کے لوگوں نے اٹھ کے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی اور اس کے بعد وقار نے میدان میں آکے سارا کا سارا سچ سامنے کھول دیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جب ایک بندہ ابھی تک گھر آیا نہیں ہے اور وہ وہاں پر چلا گیا مجھے اس بات کی سمجھنی آتی پہلے آپ کو کنفرم کر لینا چاہیے کہ وہ سچ میں آپ کی سگی ہے یعنی خیر آپ کے بھائی کی تو اب نکاح ہو چکا ہے وہ تب کی بھائی کی بیوی ہے اور آپ کا بھائی بھی بغیرتوں کی طرح اس کے ساتھ بیٹھ کر اس لڑکی کے ساتھ عید منع رہا تھا جس کو جمع جمع دن ہوئے نہیں آئے ہوئے بڑا چھکیں مارنے لگ جاتے ہو اس بغیرت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا بھائی تو ایک نمبر کا بے غیرت نکلا اپنی جوان بہن کو گھر پہ چھوڑا جس نے پالا پوسا بڑا کیا جس کے لیے اس نے آکے سٹرانگ لی جواب دیا ایک ایک لفظ اس کا اتنا سٹرانگ تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی ایسا لینا تو دل بڑھ کوئی مو پہ نوچ لے گی اس طریقے سے اس نے یہ ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے اور اب اس کی ہوا پھرس ہو گئی کیونکہ بھائی تو چلا گیا بھائی تو چلا گیا وہاں پہ جا کر بیٹھ گیا اس کو پرفیوم دے رہا ہے گفت اس کے ساتھ ہسی مزاق کری ہے کوئی برائی نہیں ہے اس کا ہزمنڈ ہے وہ لے کے جا سکتی ہے وہ جا سکتا ہے بات یہاں پہ ہزمنڈ وائف کی نہیں ہو رہی کیونکہ نکاح ہو گئے وہ دونوں ہزمنڈ وائف ہے وہ بیٹھ سکتے بات بھی کر سکتے بات یہاں پر یہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے اور یہ بیغیرت بھائی جو ہے اپنی بہن کو بتانا گوارہ نہیں سمجھا جب چاپ یہ چلا گیا تو اس کا مطلب تو صاف ہے کہ ساس نے منع کیا کہ آپ نے ہیٹروں کی لائف میں نہیں جانا تو اس نے اپنی ساس سے بدلہ لینے کے لیے اس نے اس کے بیٹے کو اس کے بہن سے الگ کر کے ایکسٹرہ بلایا کہ آپ آ کر میرے ساتھ عید مناؤ اور اس کے ساتھ جو تھا اس کا جو بیغیرت باپ تھا وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھا اور اس کی ماں بھی شامل تھی ہر کانٹ میں اس لڑکی کے ساتھ جو تھا اس کے پوری فیملی شامل ہوتی ہے تو آپ پھریئے تھوڑا دور رہیے ان لوگوں سے اور ہمارے معاملاتوں میں مت خوشیے ریاکشن والے اور یہاں پر کوئی بھی اس کے پر ریاکشن دے رہے آپ کو ٹارگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لڑکی بہت تیز ہے اس نے آپ کو بھی آخر کا ڈنک مار ہی دیا ہے ہوپس ہو کہ آپ کو میری بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی ہمارے آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے جس طریقے سے اپنے اپنی ماں کا سٹینڈ لیا آپ نے بہت اچھا کرا اس چیز کے لیے سب نے دلبر کو ڈانٹا بھی اور دلبر سے سوری بھی کروایا ستارہ نے بھی آکے اس کو ٹوکا کہ آپ کو اس کے بارے میں آنٹی کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے تھا وہ چیز تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بارے میں کیا خیال ہے پھریہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ آپ دونوں کی تو سولہ ہو گئی اور میں نے آپ کو بہت دفعہ پہ جذباتی دیکھا ہے فیملی اس کو لے کے بہت دفعہ آپ لڑ لیتی ہیں نینہ سے اور اس کے بعد وائٹی پہر آ کر اس کو تھوڑا بہت ڈسکس کرنے کی کوشش کرتی ہے کومنٹ سیکشن میں پھر جب آپ کو سولہ کرنی ہی ہوتی ہے بعد میں تو پھر یہ وائٹی پہر کہ کونٹنٹ مت کریٹ کیا کرو اور اگر کونٹنٹ کریٹ کرو گی فریہ تو اس کے باتے پہ ریاکشن والے ریاکشن دیں گے تو تھوڑا سا آپ کو یہاں پر جو ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے آئی بات سمجھ میں ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ نینہ اور فریہ کی لڑائی ہوئی تھی اس لڑکی کے اوپر اس جیرہ کے اوپر اس کی لڑائی ہوئی تھی اور یہ دونوں نراز تھی لیکن اب ان دونوں کا پیچ اپ ہوا اور وہ کیوں ہوا وہ اس لیے ہوا کیونکہ اس کے بھائی نے اس کو دھوکہ دے کر وہ چلا گیا گاؤں اپنی بیوی کے ساتھ عید منا رہا ہے جس کو ابھی جس کا صرف نکاح ہوا ہے اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اسی لیے نینہ نے جا کے اور اس نے جو ہے اس کے ساتھ صلاح کر کے اس کے ساتھ عید منا لی تو آپ بھی بیوی تھوڑا سوچ سمجھ کے بولا کریں وائٹی وائٹی کسی کے باپ کی نہیں ہے یہاں پہ ہر کو یا کر اپنا ریاکشن ریویو رکھتا ہے اور کوئی سپورٹروں کو کسی بھی صورت میں کوئی ٹارگٹ نہ کرے لیکن جس طریقے سے آپ لوگوں کی فیملی سے سپورٹر ٹارگٹ ہوتے نا یہ میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں ہوں کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی یا میں کوئی ٹانٹنگ بازی نہیں کری پر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس طرح میدان میں آنے سے پہلے سو بار سوچ رہی نہ چاہیئے کہ آپ کی بھابی کس مزاج کی لڑکی ہے اب بھی تو اس کو آئی بھی نہیں اگر وہ آ گئی سوچیں آپ کا کیا ہوگا اللہ ہی جانے کہ آپ کا کیا ہوگا بلاوازہ آپ نے دلبر کے ساتھ دشمنی مول لی ہے چلے بھئی یہ بات بھی ٹھیک ہے تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی تھی تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی تم چپ کر کے صرف تماشا دیکھتی دیکھ لیا اپنے بھائی کو کیسے چلا گیا کیسے چلا گیا تمہیں تھڈا دکھا کے چل بیٹھ تو میری بہن تیری کیا ہو کہا تو چل ہٹیاں سے تو نے میرے کو بڑا کیا پڑھایا لکھایا پر میں نے تو عید اسی کے ساتھ منانی ہے جس کے ساتھ میں نے ابھی جمہ جمہ آٹھ دن ہوئے نہیں اس کے ساتھ نکاح کی ہے میں تو عید اس کے ساتھ مناؤں گا اور جا کر بغیرتوں کی طرح وہاں بیٹھ گیا چلے کوئی نہیں آپ کو بھی تھوڑا اگلی بار بولنے سے پہلے سو دواب سوچیں گی کہ یار میں نے سٹینڈ لینے تو ایسے بندے کا لینے جو میرے لیے اچھا ثابت ہو جو میرے موہ پہ تماشا نہ مارے آپ کے تو موہ پہ تھپڑ لگا کے چلا گیا بہت بڑی انسلٹ کی آپ کے بھائی نے آپ کی پتہ ہے بھی نہ بتائے وہ آپ کو جھوڑ کے چلا گیا بتایا بھی نہیں کہ میں جا رہا ہوں یہ تک اس نے ضروری نہیں سمجھا دلبر نے اپنی ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ جھیرا جو ہے جو مین پوائنٹ تھا دلبر کا کہ کراچی سے مجھے ایک اور خبر ملی ہے جو فریہ کے لیے ملی تھی فریہ کے لیے کہ میں تمہاری وہ بات اگر میں چاہوں تو پول کھول سکتا ہوں مطلب ایک اور شوشہ دلبر نے چھوڑ دیا مت کھولو بھائی چھوڑ دو وقت آنے پہ کھول دینا ابھی مت کھولو سمجھ آیا دوسری بات انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا اب مجھے نہیں پتا کہ اس بات میں کتنی سچ چاہیے کہ بھئی خبر آئی ہے کہ یہ بندہ پھراز بھی نہ بتائے اپنی بہن کے اور بھی نہ بتائے پلینے کے لڑکی کو جیڑا ہے بینہ باراتی بینہ ڈول دھباکا ڈنڈنڈنڈنڈنڈنڈن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور جیڑا کو جو ہے وہاں سے چپ چاپ رکھ ستی اس کی کرالی جائے گی اور یہ کراچی آ جائے گی یہ جیڑا نے جو ہے پھراس پہ پریشر کر کے جو ہے اس کو بھلایا اور اب بندھوم دھڑکہ کر کے یہ کراچی چلی جائے گی چپ چاپ بینہ رکھ ستی کیے یہ کیسی شادی تھی شادی اگر کوئی کرتا ہے لوگوں کوئی کھڑتا ہے اسی لیے کرتا ہے تاکہ دو تین اور لوگوں کو پتہ چلے کہ سچ میں یہ شادی ہوئی ہے یہاں پر جو ہے گواہ کے طور پر یہ بڑے بڑے سیلیبریشنز کیے جاتے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ایسا نہ ہو تم بینہ دھڑکہ کیے رکھ ست ہو جو اور کل کو وہ تمہیں چھوڑ دے کہ میرا تو کوئی نکاح ہی نہیں ہوا تھا پھر کیا کروگی پھر تو تم ہو جاؤ گے بدنام کیونکہ یہ کیونکہ تمہارا نکاح کوئی دھمدادہ کیسے تو نہیں ہوا ایک چھوٹی سی فیاملی اوکیزن کیا تھا وہ بھی کیا پتہ کانٹینٹ کے لیے کیا ہو لوگ تو یہی الزام تم پہ لگائیں گے تو یہ جو ہے کانٹروورسی پہ کانٹروورسی آ رہی ہے گائز آپ لوگ دیکھئے کہ کیا ہونے والا ہے کہ ابھی یہ لڑکی جاتی ہے یا نہیں یہ دلور نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ اس طرح کی پلاننگ پلوٹنگ چل رہی ہے اور مجھے افسوس اس بات کا اور ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ ہے ان کاموں میں یہ ہر غلط کام ستارہ کے اوپر ساجد بھائی کے اوپر ہر کوئی غلط بات جو اس لڑکی نے کریے اپنے پیرنٹس کی سپورٹ سے کریے یہ اتنی کوئی مضبوط بندی ہے جو اپنے پیرنٹس کو دبا کے ان کو گسا کے یہ کوئی اتنی خطرناک لڑکی ہے کہ یہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گی یہ جو ہے کراچی چلی بھی جائے گی اور اس نے وہاں سے اپنے میہ کو بھلایا اسی لیے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اس نے اس کو دو مہینے کی تین مہینے اس کی منگنی کو نہیں ہوئے نکاح کو نہیں ہوئے پورا پھراز بدل گیا پھراز ہے تجھے شرم آنی چاہیے اور پھر آ کر یہاں پہ کمیونٹی لگاتے ہو پہلے پھری اپنے بھائی سے تو پوچھ لی تھی کہ بھائی تم اس طرح کیوں چلے گئے تمہارے وجہ سے میں بدنام ہو گئی تمہارے لیے میں نے سٹینڈ لیا اور تمہیں نے میرے موہ پہ جتی ماری جتی تو مار دی ہے پھری اب تمہارا کیا سٹینڈ اس بات پہ مجھے ذرا بات ہے اپنی آنکھیں کھولو اس لڑکی نے آپ لوگوں سے بدلا لیا ہے اسی لیے کہ آپ کی ماں نے اس کو منع کر آ تھا کہ آپ نے جو ہے لائیوز میں نہیں جانا لائیوز میں جانے سے منع کر دیا اور اس نے پھراز کو اپنے ساتھ بلا لیا ویری سیڈ شیم آن یو پھراز جمہ جمہ آٹھ دن ہوئے نہیں توڑے نکاہ کو تو نے اپنی پین تھپڑ لگا دیا بے شرم انسان بتا کے تو جاتا بے حیاء کہیں خیر یہ تھوڑا میرا فن تھا پنجابی سٹائل میں پتہ نہیں میں نے سہی بھی بولی ہے یعنی یک دم سے وہ چلا گیا یہ بندہ یک دم سے چلا گیا بھائی میری تو آنکھیں کھلی کے کھلے رہ گئی اچھا جی یہاں پر جو ہے میں پھراز والا ٹاپک کلوز کہتی ہوں یہاں پر میں بات کروں گی ہماری سوکولٹ انصاف بی بی انصاف بی بی نماز کے کپڑوں سے آ گئی ہیں لان کے سوٹ پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا پہلے بغیر دکھائے جو تھا ولوگنگ کرنا ٹائم پہ ماسک لگا تھا اور اب پھر اس نے جو کیا کرا پھر وہ اسلام کٹ کھیل 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 ایک دم سے نماز کے کپڑوں میں آ گئی جس کے اوپر پورے ریاکشن والوں نے ریاکشن دی کہ بی بی نماز کے کپڑے پہن کے تو ٹائلٹ بھی ساف کرتی ہے تو جاڑ پوچھا بھی کرتی ہے اسی کے اندر رونا دھونا بھی کرتی ہے پتہ نہیں اور کیا کیا کرتی رہتی ہے آج اس نے کیا کر آج اس نے اید پر اپنے لال کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے بڑا ہی اس کو پکڑ پکڑ کے پھوڑا کر رہی ہوتی ہے لان کا سوٹ پہنا تھا اور بقاعدہ اچھے سے دکھایا ہے اوپر سے لے نیچے تک او بی بی تم تو نماز کے سوٹ میں تھی پھر اید بھی اسی سوٹ میں منا لیتی جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو نماز کے سوٹ نہیں پہنا چاہیے تو آپ نے ہے اس کے اوپر آپ کے سپورٹر نے ہم پر بڑا دابا بول دیا کہ وہ تو بڑی نیک پاک صاف ہے تو اید تو نے نماز کے کپڑوں میں کیوں نہیں بنائی بنا لیتی نا اس کے کپڑوں میں کیا ضرورت تھی تمہیں جو لون کا سوٹ پہننے لون کا سوٹ ہم ہے نا پہننے کے لیے ہم پہننے لون کے سوٹ ہر سوٹ ہم پہننے گے جب تمہیں پتا تھا کہ تمہیں حقیقت میں آنا ہے جو تم شروع سوٹ پہنتی ہو یا تم شلوار کمیز میں رہتی ہو یا تم شلوار بھی نہیں پہنی تھی ٹراؤزر پہنا تھا تم نے ٹائٹ ٹراؤزر اور اس کے ساتھ لون کی شوٹ کمیز آپ نے پہنی تھی اچھا خاصی شوٹ تھی اور آپ ک ٹراؤزر بھی اچھا دفچ کھا تھا نہ وہ نماز کے کپڑے جس میں ولوگن کر ہمارا سر اس نے پکا دیا اس کو بول بول کے اپنے اصلیت میں یہ نہیں آئی اس نے ایت پہ آکے لون کا سوٹ آخر دکھا دیا اب یہ بی بی آپ کو نماز کی سوٹ میں نہیں رکھیں گی یہ چھوٹا سا ٹریلر دکھا دی اب یہ لون کے سوٹ دکھائے گی اور پورا پورا سوٹ دکھائے گی یہ میرا سوٹ ہے سمجھ یہ ڈرامے نہیں چلتے آپ ایک چیز میں رہیے ستارہ یا سین اور آپ میں یہ فرق ہے کہ وہ شروع سے لے اینڈ تک ایک چیز چلتی ہے چاہے وہ تو بٹا اڑے چاہے نہ اڑے چاہے وہ پردہ کرے یا نہ کرے وہ ایک ہی ٹریک پہ چل رہی ہے شلوار کمیش پہنتی ہے جو بھی پہنتی ہے ریلز بناتی ہے وہ ایک ہی ٹریک پہ ہے جو لوگوں کو سمجھ آتے کہ یہ اصلی ستارہ یاسین ہے لیکن آپ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کبھی ماس کبھی وہ ننجا والا نکاب کبھی نماز والے کپڑے تو کبھی وہ کرونا والا ماس بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس بندی کا خیر تو چلیے ویڈیو کو اینڈ کرتے ویڈیو پر زند آیا تو لائک شئر سبسکرائب ضرور کیجئے دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے بائی بائی